امریکہ ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیکس سولیون ہندوستان کی دورے پر ہیں انہوں نے وزیر خارجہ جشنکر سے ملخات کی اس ملخات میں دو طرف اور بینوال اخوان میں دو پر چرچہ بھی ہوئی جیکس سولیون نے انیس ای جی ڈووال سے بھی ملخات کی ہے ایم جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں جی سیون سامنٹ میں حصہ لینے کے لیے جب پی امودی پہنچے تھے جو بائیڈن سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ پی امودی کی ملخات ہوئی تھی اور اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے رشتے کتنے نزدیک ہی بن چکے ہیں اور آنے والے وقت میں مستقبل بہتر نظر آتا ہے اور اسی سمت میں امریکی ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیکس سولیون بھی ہندوستانی دورے پر پہنچے ہیں انہوں نے وزیر خارجہ ششنکر سے ملخات کی ہے اور اس دو طرفہ باتچیت میں حصہ لیا ہے ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے رشتے مستقبل میں کیسے بہتر بنایا جائے کیسے دونوں ہی ملک مل کر ایک ساتھ دونوں کی طرقے کے لئے کام کریں گے اس پر چرچہ کی گئی گوہر خوص کیا گیا دو طرفہ ملخات دیکھنے کو ملی بین اللہ اقبامی مدو پر اس دوران چرچہ ہوئی ہندوستان کا بھی اہم رول اس وقت دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے جنگ اس وقت جاری ہے دنیا میں اور اسی وجہ سے ہندوستان کا ماخر بہت ضروری ہو جاتا ہے ان کا کیا گیا تھا اس کے بعد وزیر خارجہ جائے شنکر نے ان سے ملاخات کی تھی اور انیس اے جیٹو والے بھی ان سے بات چیت کی ہے اور ہندوستان کا بڑھتا خط اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح امریکہ مسلسل ہندوستان کے موخف کی رسپیکٹ کرتا ہے اور ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہندوستان کے موخف کو سننے کی بات کی جاتی ہے